اس ورث بھارت اپنی آجادی کا 77 دبس منائے گا ہر سال 77 دبس کے لیے لال قلعے کو سجایا جاتا ہے لیکن اس سال قلعے اپنی اصلی سوروب میں جیسا ہی دکھائی دے گا اس بار لال قلعے پر بھاری بھرکم سجاوٹ نہیں کی جائے گی آئیے جانتے ہیں اس بارے میں کیا ہے خاص جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں لال قلعے کی پرچیر کے سامنے جی ٹونٹی کا فولوں سے سجا لوگوں لگا رہے گا وہیں ہر راجے کے 75 جوڑے کپلز پرمپرائی بیس بھوشا پہن کر لال قلعے میں موجود رہیں گے اسی کے ساتھ ویسے اتتی کے طور پر 222 بائیبریٹ بیلیج کے سرپنچ موجود رہیں گے ساتھ میں شرم یوگی بھی ویسے اتتی کے طور پر موجود رہیں گے ویسے شرم یوگی جنہوں نے سینٹرل بیسٹر ویلڈنگ مرانے میں اپنا یوگدان دیا اس کے علاوہ پرائیمری سکول ٹیچر، نرس، مچوارے، بارڈر روڈ کے شرم یوگی، گھرجل یوجنا کے شرم یوگی بھی بیسے اتتی کے طور پر موجود رہیں گے پندرہ اغسط کو مکھے ساتھانت دیوست سماروں کافی بھابے ہونے جا رہا ہے لال قلعہ پر کاری کرم کے دوران پہلی بار فول بڑھسانے کے لیے دو اے ایل ایچ گھرپ ہیلکوپٹرو کا استعمال کیا جائے گا وہیں اس کاری کرم میں دیز بھر سے پی ایم کسان یوگنا کے لابھارتیوں سہیت لگ بھگ اٹھارہ سو وشیس مہمانوں کو امانتریت کیا گیا ہے پی ایم موڈی لال قلعہ سے لگتار دسمہ بھاشر دیں گے لال قلعہ پر سرکچہ انتجام کی بات کریں تو لال قلعہ اس روٹ پر دلی پلس کے دس ہزار سے زیادہ جوان تینات رہیں گے ایک ہزار سی سی ٹی بھی کیمرہ لگائے گئے ہیں جس کے سب ہی آنے جانے والے لوگوں پر اور صندیقت لوگوں پر نظر رکھی جائے گی اسی کے ساتھ آٹی فیسلی انٹیلیجنس کیمرہ ایف آر ایس کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ روسٹوپ پر ہتیادک ہتیاروں کے لیس جوان تینات رہیں گے وہیں لال قلعہ کے پاس انٹری ڈون، انٹی ائرکرافٹ اور انٹی اسکیننگ سسٹم بھی لگائے گیا ہے